ہیلو اسلام علیکم وی ورز کیا حال ہیں اپنی جلی کو سبسکرائب کریں اور کل بیل برمی پیس کر دیں اچھا میں نے ایک انٹرویو کا جو کوشن آنسر کا سنسلہ شد گیا تھا ایمی پی کے حوالے سے دو ویڈیوز بنائی تھی ایک آپ کی پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے نام سے لیکن یہ اس میں کچھ ساؤنٹ ایر ایشو ہو گیا تو پلمنگ کی اور آپ کی فارفرٹنگ کی ہی تھی تو ہفرلی میں اس کو بہرہ ری ریکارڈ کر کے بھی دیں گا دیکھیں اس میں بھی کوئی ساؤنٹ کا ایشو نہ ہو یہ دو اچھا اور ہاں موبائل میں بیوز کرنا اس کا موبائل کی بائیت کا ایشو ہوتا ہے اچھا ایج وی ایسی میں آپ کا ایک ایج وی ایسی کا پارٹ ہے آپ کو پتا ہے گلف میں ایج وی ایسی ایم ای پی انجینئرس بیسکلی چاہیے ہوتے ہیں تو کچھ پارٹس جو آپ کہہ لیں کہ کچھ کمپنی جیسی ہوتی ہے جو ایج وی ایسی انجینئرس بھی ہارے کرتے ہیں تو ایج وی ایسی میں پاکستان میں ریفرٹلی بہت ساری کمپنی سے پہ ایج وی ایسی پیکام کر رہی ہیں ایم ای بھی پیکام نہیں کر رہی ہیں تو اس کے حوالے سے ایج وی ایسی کے بارے میں آج بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایج وی ایسی کے انٹرویو کے دب جب جاتے ہیں تو آپ اسپیشلی فر گلف گلف میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا جو بھی پریویس سی وی میں جو بھی ایکسپیرینس لکھا ہوتا ہے وہ سارا آپ کو پتا ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نے جو پروڈیکس کے بارے میں لکھا ہے جو بھی آپ نے سی وی کے اندر مینچن کیا ہے وہ ساری باتیں آپ کے پتا ہونے چاہیے ہیں کیونکہ وہ سب سے پہلے آپ کی سی وی لے گا تھوڑا ہوں اس کو ایک ویو کرے گا پھر آپ سے کچھ سی وی سے پوچھ لے گا ٹھیک ہے تو جو بھی آپ مینچن کر رہے ہیں سی وی کے اندر وہ آپ کو جو ہے معلوم ہونے چاہیے ایسا نہ ہوگی آپ نے سی وی پیس کیا کسی اور کی سی وی نے لی اس کی پیس کر دیا اور اس طرح آپ نے کام چھوڑا تو ٹیک کیر بہت سی وی تو جو بھی آپ کی سی وی ہے وہ سارے کوشن آنسر آپ کو پتا ہونے چاہیے کالی بات تو یہ ہوگیا اچھا دوسری بات یہ ہوگی جب وہ سی وی سے آپ کا اٹھولی آپ کو دیکھ لے گا پھر آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کس میں ہے یعنی کہ جیسے فر ایکزمپل دیکھ اچھا پوجیکٹ آپ جب جا رہے ہیں جس سائٹ پہ ٹھیک ہے جس پی سائٹ پہ جا رہے ہیں کہ فر ایکزمپل آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہائر آئیس بلڈنگ بنے گی اور اس پوجیکٹ کے لیے جو ہائرنگ کیا جا رہا ہے تو پھر آپ جو ہے اپنی سی وی بھی ٹوڑا سا ہائر آئیس کے بارے میں ڈال دیجئے گا اور ہائر آئیس کے جو بھی کوششن آنسرز ہوتے ہیں وہ آپ سے لازلی پوچھے گا ٹیک ہے ایج وی ایسی کے حوالے سے تو آپ کو سارے کوششن آنسرز ایج وی کے حوالے سے ہائر آئیس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اگر وہ اگر آپ دوسرے پروجیکٹ پہ جا رہے ہیں کوشنٹر بن رہا ہے کوئی جو لینڈسکیپ بیلڈنگ سراؤنڈڈ بیلڈنگ بن رہی ہے تو اس بیلڈنگ کے بارے میں جا رہے ہیں تو اس کے سسٹم کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پر کونہ سسٹم یوز ہوتا ہے ایج وی ایسی میں اور آپ کا ایکسپیرینس سوڑا سی وی میں آپ نے ٹھال دیگا لازمی صحیح ہے تو اگر ہسپیٹلز کے پوچھے پہ جا رہے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو ہسپیٹل کا ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے اور اگر آپ کھوڑا بھو آپ کو ایکسپیرینس ہے تو کھوڑا بھو سی وی میں ایٹ کر لیں اس کو لیکن ہسپیٹل کی لیے پرپیشن کر لے گا کیونکہ اس کے لیے کچھ کیٹلاؤگز ہو رہا ہے یوٹیوب پہ تمہیں خالق اکٹلاؤگز نہیں ملیں گے آپ کو لیکن گوگل پہ آپ کو کچھ لیے کٹلاؤگز بارا بلد ہسپیٹل کی سپیشلائز ایچویک سسٹم ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہوتا ہے جس میں سے ٹھیک ہے تو وہ لیٹر آن میں آپ کو بتاؤں گا میں نے خود ہسپیٹل کی پوچھے پر کام کر چکا ہوں اور ایسا ایسیو نہیں ہے تو آپ کو یہ تین چار باتوں کا خیال رکھنا ہے ایک تو آپ کا جو پروڈیکٹ ہے کس ٹائپ کا پروڈیکٹ ہے آپ کس طرح بات کر رہے ہیں اس میں لینڈسکپ بلڈنگ ہے ہائی رائز بلڈنگ ہے یا ہسپیٹل بلڈنگ ہے یا آپ کہہ لوگیں ہی ریسٹورنٹ میں بننا جا رہا ہے بڑا بڑا ریسٹورنٹ کو ڈیزائن کر رہا ہے اس کے حوالے سے آپ جو ہے اچھا یہ چیزیں تو ہو گئی صحیح ہے اچھا اب آپ جو ایج بی ایسی کی انٹرویو میں کس چیز میں جانا چا رہے ہیں آپ جو ہے ڈیزائن کی سائٹ پہ جانا چا رہے ہیں یا آپ کسٹرکشن سائٹ پہ جانا چا رہے ہیں دو سائٹ پہ کام کرنا جا رہے ہیں تو اس کا انٹرویو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو جو سی وی آپ نے اس کے سام سے اپ ڈیٹ کر لی اب آپ کو جو تیاری کیا کر رہی ہیں تیاری اس کے سام سے کرنی کسٹرکشن فر اگزامپل کسٹرکشن کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں ڈیزائن کی ہم اگلے بیڈیو بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے ڈیزائن کی تھی جاب بھی نہیں ہوتی آج کل زیادہ کر جو جو آپ جو ڈیزائن بغیرہ ہے وہ ڈیزائن سے جب سے اور دوسرے کلٹری سے سے جو ہے سوڈی بغیرہ کرواتے ہیں اور گلف پہ خاص طور پہ ایون دبائی میں اور پیالے کیا پہ بیہرین میں کہیں بھی بھی ڈیزائن سارا باہر سے ہوتا ہے تو ڈیزائن کی جاب بہتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے بس وہ دنوں نے ایک ڈیزائنر تکھا ہوتا ہے وہ بات چیر کرنے کے لیے جو کلائنٹ ہے اس سے ٹھیک ہے تو آپ کسٹرکشن کی سائٹ سے بات کر لیتے ہیں کسٹرکشن کی سائٹ میں دیکھیں تو آپ کو پروژیک کے بارے بات ہونا جائیے ساری فرمیشن پروژیک کی ہونی چاہیے آپ سے وہ انٹریویو میں کیا گیا پوچھیں گے فر ایکزیمپل آپ لے لیں کہ ہائی رائیز بلڈنگ میں آپ چلے گے تو وہ آپ سے پہلے تو پوچھے گا یار کی ایجوی ایسی سسٹم میں آپ نے کام کیا ہے کیا آپ کے ایکسپیرینس ہے جو بھی آپ کے سی وی میں جو سارے کوششن آنسر کرنے کے بعد آپ سے پوچھنے شروع کر دے گا اچھا وہ پھر اس کے بعد پوچھے گا کہ آپ نے ہائی رائیز میں کام کیا ہے آپ بتاؤ گے دیفنیلٹی میں نے ہائی رائیز میں کام کیا ہے اب ہائی رائیز کا انٹریویو جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ پوچھے گا کہ ہائی رائیز میں کون سا سسٹم کیا جاتا ہے صحیح ہے تو آپ اس کو بتائیں بھائی دیکھیں اگر کوئی چھوٹی بیلڈنگ ہے کوئی سنال ٹائپ پوزرک ہے تو آپ اس میں وی آ رف وی آ ری وی سسٹم بھی یوز کر سکتے ہیں سپلٹ ٹائم بھی ہوتا ہے اس پہ ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم چلر وارٹر سسٹم لیوز کریں گے ایف سیوز لگائیں گے دو دو تن کے ایک تن کے اور جو ہے وہ ٹاپ پروف پہ چلرز ہوگا اس کا یا کوئی اگر بہت زیادہ آئی ریز بیلڈنگ ہے آپ جائلو کہ سومنزل ہے یا سکسٹی فلور ہے یا ٹھٹی فلور ہے یا ففٹی فلور ہے تو ہر ٹوائل فلور کے بعد ایک جو ٹیکنیکل فلور ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹیکنیکل فلور میں اس کا جو ہے اس میں سارا جو ایک سسٹم ہوتا ہے پلمنگ سسٹم اور فائر پیٹنگ سسٹم ہوتا ہے ٹیکنیکل فلور آپ کو بتائیں کہ ہمارے میں دو سسٹم ہوتا ہے ایک کو چلر سسٹم ہوتا ہے دوسرا وی آر وی آر وی سسٹم آپ کیا لیں کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے اس پر دا انجنرین میری سائٹ سے اس کو آپ کیا لیں کہ ڈسکارڈ ہو گیا ہم یوز نہیں کرتے اس کو پوش کرتے ہیں کہ چلرز ہوارا پہ جائیں اگر چھوڑا سا جی بڑا کوئی اٹھا ہے پندرہ سٹوری بیلڈنگ میں ہے تو چھوٹا چلرز لے لیں گے لیگو پر لگاتے ہیں تو اس کی پر لیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کا چلرز آ جائیں گے ٹھیک ہے اور اس میں پھر یہ چیوز بھی ایف ایسیوز لگاتے ہیں ٹھیک ہے ایف ایسیوز فریش ایر ہنڈنگ یونٹس اچھا وہ آپ کوریڈور میں جو ہے نا ہر فلور پہ فریش ایر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے توٹلز بغیرہ جو ہائرائز بلڈنگ ہوتی ہے آہ بلڈنگ جو روم کے اندر جو ہے آپ سے ایف ایسیوز دوارہ لگاتے ہیں پھر آپ کو سارا جو ہے ایف ایسیوزی کنیکشن کے بارے میں ساری ڈیٹیلز معلوم نہیں رہی سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایف ایسیوزی کنیکشن کے سکیچ بنوالے کے بھائی کس طرح یہ لگے گا اور یہ کہہ لوگے آپ جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں یوز ہوتی آپ سے نہیں کہ آپ دیکھیں گے اس کا ایف سیوز کا جو بھی وہ وال سسٹم ہے اس کو آپ ذرا اربائز کر لے گا کہ اس میں آپ کیا لوگے اسٹینر کیسے لگتا ہے اس میں ہوتا ہے اس کے بات جو سب چیزیں فلیکسول پائیپ ہے کس طرح کس کس طرح اس کا پورا آپ ڈائیگرام دیکھ لے گا جو ساید پہ ٹھیک ہو سکتا ہے پوچھیں گے ایشیو کے بارے میں بھی آپ سے وہ ڈائیگرام بنوا سکتا ہے اس کا جو وال پاکیج کنیکشن ہوتا وہ بنوا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہو گئی اچھا اس کے بات جو ہے کہ آپ کو اس سے پوچھ سکتا ہے تو آپ سے بی اے بی کے بارے پوچھ سکتا ہے بی اے بی کیا ہے اس کو بتائیں ڈائیگرام ہوتا ہے یہ آپ کا ٹھیک ہے اس کو جیسے فرکزائمپل زوننگ کرتے ہیں ہم تو زوننگ کرتے وقت جو ہے ایشیوز جو آپ کا زون ایریا ہوتا ہے فرکزائمپل ایک ہال ہے اب ہال میں جو ہے جو ہے بہت سارے آفیسز بنے میں اب وہ جو بہت سارے آفیسز بنے میں تو وہ سپیسیفک ہال کا مینٹین کرنے کے لیے ہم بی اے بی لگا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا تو وہ سارے آفیسز میں ہم ٹمپریچر کو مینٹین کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ کہہ لو کہ کوائلز بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کہنے میں ہیٹر کوائلز ہوتے ہیں اس میں تو اس میں کیا ہوتا ہے ہیٹر کوائلز میں کہ ہم اس کو سردیوں میں جو ہے وہ کھول دیتے ہیں تو اس سے جو ہے گرم ہوا آتی ہے تو ٹمپریچر ہوا کا سردی کا مینٹین جاتا ہے تو یہ بھی کے بارے میں تھوڑا تمپریچر پر دیئے گا اپنے میں اتنا بتانا نہیں چاہ رہا کیا ٹائنگ دیسٹور کا بہت زیادہ ڈی بھی کیا ہوتاں پوچھ شکتا ہے پھر آپ سے فائر ڈیمپر کے بارے میں پوچھ سکتا ہے فائر ڈیمپر کس گیا فائر ڈیمپر کس گول میں لگتا ہے آپ کو بتانے چاہیے اور ne لگتا ہے عرکیٹیک بتاتا ہے فائر ڈیمپر آپ کے بارے آپ کے بارے آٹومیٹک فائر ڈیمپر ہوتا ہے اور آپ کے پاس کہلو کہ مینوال جو ہے وہ سڈلی چمپٹے چاہ سکسٹی ایڈ بتا نہیں سیمیٹی ٹمپریچر پہ وہ ملٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کا شک ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ فائر ڈیمپرز کے بارے ہیں پڑھ لیے گا ویڈیوز ہوارا بھی دیکھ لیے گا فائر ڈیمپرز کے بارے ہیں پوچھ سکتا ہے آپ کو ٹھیک ہے پھر وہ ڈکٹنگ کے بارے ہیں پوچھے گا آپ سے تھا یہ ڈکٹنگ جو سارے آپ کو سارے جو آپ سب چیزیں پتا ہونی چاہیئے کہ ٹھیکٹنگ کے حوالے سے اس مہا ویڈیمپرز لگتا ہے سہی ہے اس میں جو اے بیلنسن کس طرح کرتے ہیں وہ پوچھ سکتا ہے ٹھیکٹنگ کے حوالے جیتنے بھی کوشنز آنس سرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اے بیلنسنگ کے بارے میں زیادہ تر پوچھ رہتے ہیں لوگ اے بیلنسنگ میں کیا ہوتا ہے لاشٹ جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ ڈک چل رہا ہے ایسے سی ایف ایم کا ایک آپ کا لگا ہوا ہے آپ کہہ لو کہ ائر آ رہی ہے اور اس میں پانچ یعنی کہ آپ کہہ لو کہ ففٹی ففٹی کے جو اچھے جو ہے جو دے رہا ہے تو وہ ویلوم ڈیمپرز ہاں ہر جگہ لگے ہوں گے تو چھے کے چھے بن کر دیں گے جو آخری والا جو چھٹا ہوگا اس کو اوپن کریں گے تو وہاں پہ اگر آپ کو جو ہے اگر ففٹی سی ایف ایم چاہیے تو اس کو ویلوم ڈیمپرز سے ایڈیسٹ کرتے ہیں ففٹی ہو گیا اس کے بعد پیچھے پیچھے اس طرح آخر سے آتے ہیں ایر بیلنسنگ اس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے بیلومیٹرز ہو رہا ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے آپ سے کمپلیٹ آپ کو ڈیکٹنگ کے بارے میں ساری انفرمیشن ہونے چاہیے کیا کیا کوششن ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر آپ چلو آڈرز کے بارے پائپ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کون سے پائپ لگسٹی پائپ بھی اس کرتے ہیں تو بتائیے گا آپ انسولیشن کے بارے میں پوچھ سکتا ہے آپ انسولیشن کے بارے میں بتائیں اس کو آپ کیا آپ سائٹ دیسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں صحیح ہے ڈرائنگ آپ کو پڑھنیاں نہیں جائیے تو ڈرائنگ کے بارے میں بہت شہدہ آپ سے ٹھیک ہے تو یہ سب میجر کوششن ہیں جو سائٹ کو انپلیمنٹیشن کے لیے کیو ایکیو سی انجینئرز اسپیکشن انجینئرز سینئر انجینئرز سب سے تقریباً اسی طرح کے سیم کوششن پہ ہوتا ہے انسولیشن کے بارے میں بہت شکتا ہے تو اس کے بعد آپ چلے جائیں آگے مزید اور تو اس میں بہت سارے کوششن جانے کہ آپ کو میں نے آپ کو بتایا بھی اب مزید بھی جیسے جیسے میں آگے لیکچر رہنا جسرہ چلے گا تو اس میں میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا چیزیں آپ سے مزید کیا بھی جائیں ایو ایسی ایز ویڈی فیلڈ ہے اور سائی بہت باہت فیلڈ ہے ٹھیک ہے تو ایف ایسی ایو کے بارے میں میں نے بتایا آپ کو اچھا اس کے جو ہیں وال پاکیج اس کا لازمی دیکھ لیے گا ایف سی ایو کا وال پاکیج کا بھی دیکھ لیے گا اچھا اس کے بعد اگر آپ وہ کہہ رہا ہے ہم نے وہاں پہ اے آپ کا وی آر وی سسٹم لگایا ہے اس کو کوپر کی پائپنگ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں دیٹیل سپیسیفکیشنز دیکھ لیے گا اس کا ٹھیک ہے کتنے ٹن پہ کتنا وہ نہیں ہوتا ہے میں خالے پہ فیفٹین میٹر تک ہم وی آر وی کو جو ہے اس کی جو کوپر پائپنگ ہوتی اس کو چلا سکتے ہیں پندنسیشن وغیر جو ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے تو وہ پوچھ لیے گا انسولیشن کرتے ہیں فلیکسیبل ڈکٹ جو ہے آپ پہلو کے آپ جو ایف لگے گا جو نیچ ہے جو آپ گیل ہو گیا تو باکس ہوں گے اس کے بارے میں جو باکس ہوتا ہے اس میں اپنی ون پوائنٹ فائیو میٹر تک ہم فلیکسیبل ڈکس کا سٹینڈر ہے اس پر دا سٹینڈر آف دا ایچیو تو سٹینڈر آف دا ایچو ہے تو وہ ساری انفرمیشن آپ کے پاس ہونے چاہیے بیس بیس ہونے چاہیے میں نے ایک سیونٹی کوشن آنسر کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو جا لی تھی اس کوشن کو بھی دیکھ جائے گا میں ایک تو بر اول ہی بتا رہا ہوں یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ کوشن آنسر میں لوگوں کو کتنا کلیر نہیں ہوتا کہ بہت سے لوگوں کو بینیفٹ ہوا ہے لوگوں نے کامنٹ بھی کیا یا سیم انٹرویز آیا تو میں نے ہی سب سے پہلے بنایا تھا بہت سے لوگوں نے کوپی کر گیا اس میں آگے پوچھے ٹیکس ویڈا لگا گے کلر اشتر دال کے ویڈیو کی ذرا گرافک کر کے وہ بنایا تو اس دا فرسٹ ویڈیو پر سیونٹی کوشن آنسرز میٹ بائی می سہی ہے اور میں بہت کام کرنا چ چاہتا ہوں انشاءاللہ ابھی ایجوی ایسی میں بات کریں گے اور مزید بھی ہم پاپٹ سے بات کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری کوشن آنسرز آپ کو پتا ہونا چاہیے بی آر ایف کے بارے میں بی آر وی کے بارے میں اسی کوپر بائی پنگ کے بارے میں ٹھیک ہے اس کا آنٹر کتنے دور فاصلے پر رہے گا یہ سب بہت ساری بات ہیں ایجی ایسی بیری واہ سویٹ اب میں کیا کروں گا ذرا پیپر میں کچھ کوشن آنسرز میٹ کر لوں گا اور اپلوڈ لگی کر بہت ساری بہت ساری بہت ساری بھی ہمیٹی ویڈیویں ملتے ہیں اسلام علیکم بائبائی